ایک اہم اور بڑی خبر شامل کریں گے پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں ناہلی الیکشن کمیشن کا عمران خان کی ناہلی پر ایکشن اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیرمنشپ سے ہٹانے کی کارروائی شروع کر دی ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے توشہ خانہ ریفرنس سے مطالق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں یہ ایکشن کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے ساکیب ورک سے جی ساکیب کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب سابق وزیراعظم عمران خان کی جو ہے وہ ناہلی ہوئی تھی توشہ خانہ ریفرنس میں تو ایک جو بڑا جو سیاسی جو بنجال ہے وہ بھی اس ملکی سیاست میں آیا تھا اور ابھی ایک اہم خبر جو ہے وہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی اے چیئرمن امران خان کو جو پارٹی کی چیئرمنشپ ہے اسے ہٹانے کی کروائی شروع کر دی ہے ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف جب ناہل ہوئے تھے پنامہ کیس میں تو ان کو بھی جو ہے وہ پارٹی کی جو صدارت تھی اسے ہاتھ دونا پڑے تھے اور اس کے بعد جو مسلمی نون ہے انہوں نے ان کو ایک جو ہے وہ ایک سمبولک عوضہ دیا تھا کہ وہ اس پارٹی کے قائد ہیں اب الیکشن کمیشن نے ایک کروائی شروع کر دی ہے اور اس میں توشاہانہ ریفرنس کو بنیاد بنایا گیا ہے توشاہانہ ریفرنس میں امران خان کی ناہلی ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے اسی بنیاد پر امران خان کو پارٹی چیئرمنٹ سے ہٹانے کی جو کروائی ہے وہ شروع کر دی ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس نے امران خان کو پارٹی کی سبراہی سے ہٹانے کا جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمنٹ سے ہٹانے کا جو کیس ہے وہ 13 دسمبر کو مقرر کر دیا ہے یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے ایک بڑی خبر ہے ایک بڑی پیشرفت ہے چوشہ حانہ ریفرنس کے تناظر میں اور پی ٹی اے چیئرمن عمران خان کی جو نا اہلی ہے اس پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ انیکشن آ گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کو جو پارٹی چیئرمنٹ ہے جو پارٹی کی جو سبراہی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی اس سے ہٹانے پر جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی ہے اور عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں ان کو 13 دسمبر کو بلائی ہے اس کیس کی وہ 13 دسمبر کو ہوگی جس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بزابطہ طور پر جو عمران خان کو پارٹی چیئرمنٹ کی جو پارٹی جو سبراہی ہے اس سے ہٹانے کی جو کاروائی ہے اس کا جو ہے وہ جوڈیشل جو طریق ہے اس کا آغاز کرے گا لیکن عمران حان کو نوٹس جو ہے وہ الیکشن کمیشنر کی جانے سے جاری کر دیا گیا ہے اور تیرہ دسمبر اتدائی استماعات مقرر رکھی گئی ہے عمران حان کو پاکستان طریقہ انصاف کی سیئرمنٹشپ یا سربراہی سے ہٹانے کے لیے اچھا ساکیب یہ بتائے گا اس کاروائی کا پھر فردر پروسس کیا ہوگا یہ کاروائی کس طرح سے آگے بڑھے گی اب جی ابھی تو تیرہ طریقہ جو ہے وہ عمران حان کو الیکشن کمیشنر پاکستان نے جو ہے وہ بلایا ہے اور اس کے بعد اس کیس کی جو فردر جو کروائی ہے وہ آگے بڑھے گی پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ اس متعلق جو ہے وہ اپنا جوابی جو لائے حمل ہے وہ بھی اپنائے گی لیکن الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ عمران حان کو نوٹس جاری کیا ہے تیرہ دسمبر کو بلایا ہے اتدائی استماعات میں جو معاملہ ہے وہ اب پی ٹی اے کی جو بکلہ ہیں ان کے سامنے رکھا جائے گا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو جواز بنائے گا کہ ماضی میں جو سابق وزری آدم تھے نواز شریف ان کو بھی جب ان کی ناہلی ہوئی تھی تو ان کو بھی جو سبرائی تھی اسے ہاتھ دھونا پڑے تھے اور مسلمین نون کو ان کو اس سیمبولک عوضہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ آئی سے پارٹی کی سائد ہیں لیکن جو ایک آئینی عوضہ ہے جو پارٹی کے آئین کے مطابق اس میں جو ہے اس متعلق نواز شریف سے بس کوئی عوضہ نہیں ہے اور اس کی ایس کو لے کے آگے بڑھے گا اور تیرہ دسمبر جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے پی ٹی ای بھی جو ہے وہ جب ابھی ہم نے اسے رابطہ کرنے کی کو شش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس متعلق اس نواز کو جو الیکشن کمیشن جانب سے مصول ہوا ہے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم بھی اپنا جواب ہے وہ دیں گے ٹیک ہے بہت شکریہ ساکی ورک آپ نے میں تفصیلات سے آگاہ کیا